آئی تھو ایک بندہ جا کے گو لڑے مرید ہو گیا اب یہ آپ کے ساتھ آخری بات ہے اب وہ مرید تو ہو گیا شاہ جی بیتہ ہو گیا وہ مرید ہو گیا ان بندیاں دے زین اچھے بھئی پیر پھڑیے تے پیر نکل جان دیئے پیر پھڑیے تے پیر نکل جان دیئے اے بندیاں دے زین اچھے جیڑی گل بندیا دی زین اچھے یہ گل غلط بھی نہیں اے برحاکے کے پیر نال ہی پیر نکل دی لیکن بندیاں نو آئی تک کسے اے نہیں درسے آج یہ آوالیاں پیڑاں ہوں نو یہ تو اڑے نالوں چوکھیاں سانوں دیاں نے ہاں میرا خیال ہے کوئی ایسی پیر نہیں سی جڑی دش محرم نو کربلا وچ نہیں آئی ہشین اکوری بھی اپنے نانے دے روزے والمو کر کے نہیں آکھاں نانا تو میرا پیر کامل نہیں رہ گیا منہو انہیاں پیڑا آگئی ہیں نا شائنہ رضن و قدائی و تسلیم اللے امر ہی ہر پیڑ تے اپنے نانے دے روزے والمو کر کے ارز کر دے سن نانا میں تیری رضا آتے راضی ہیں نانا میں تیری رضا آتے راضی ہیں اچھا او منڈا چٹاں دا پیر میرا لشاہ دا مرید ہو کے واپس آگیا اوندیا سار پہلے دن ہک مج مار گئی دوجہ دن دوجی مج مار گئی تیجے دن جھوٹا مار گیا چوتھے دن گاں مار گئی سات دن سات ڈنگر مارے گئے چکالیاں انگلیاں دینیاں شروع کی تیا لے وڈا پیر اپھڑ کے آیا ہے پیر پھڑے ہیں پیر نکل جان دیئے اچھاں گا پیر پھڑ کے آیا ہے آندینے جاتے تھے نہ نہ میں آپ جٹان دا پی رہاں کوئی ایسی گال نہیں ساڑھے بتیرے جات مرید نے دوسرہ کبرانہ نہیں سب پوری ریاست جٹان دی ساڑھی مریدان البری پھڑی ہے کوئی ایسی گال نہیں میں توڑی طبی یہ دنوں ذرا بہالی واسطے جملہ گزارتی تیت ہے نا اوہ گال لکلچ پہ گئی چلہ دس رکھ جلدی نہ گھلڑے اپڑے آ حضور آپ نے فیر انیوے اوندون فیر آگیا ہے حضور میں آیا آپ نے میں خیر سرکار بیعت واپس کرنا آیا آپ نے فرمایا بیٹا بیعت طلاق والا رشتہ نہیں ادوچ واپسی نہیں ہوں تھی نہ لے میں قدوں ہوں تیری بیعت کول رکھیے میں انتے لے کے اگے دے چھڑیے ایڈا جھلا سیاندھا جی یہ گمگوا لو آپ نے فرمایا ہویا کیا کہنے لگا جی آٹھ دن نے چاٹھ ڈنگر میں مہینہ رہا ہوں تھی آپ نے فرمایا ہوئے بیلیا ماں میر علی تیرے ڈنگر نہیں مارے بیعت کوئی شغل نہیں ہوں دا ایتا قبردارشتہ ہے میرا دل کر دیا میں ایک آیت اچھا نہیں پڑ دا نہیں پڑ دا نہیں پڑ دا نہیں ٹھیک ہو گیا نہیں پڑ دا تو اڑا سبحان اللہ داست ہے تو ان لوڑ نہیں کوئی گا لیں جنہ بنے اے پنجا سیاں بنے لوڑے میں باہر جا کے داست دیاں گا تو اسی گھبراؤ نہ میں پڑ دیا ہی کہا ہے جی اچھا اچھا پھر لکھو لکھو میرے نوجوان بچے لکھو سورہ کعف قرآن کا اٹھارہ نمبر سورہ ہے اٹھارہ نمبر سورہ ہے اور یہ سترہ نمبر آیت کا نشف آخر ہے اگر میری زندگی نے کبھی موقع دیا تو میں اسے آیا تو میں اس پوری آیت پہ تقریر کروں گا پوری آیت پہ اب میں پوری آیت کو بیان نہیں کر سکتا یہ آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے اب اس پہ بات نہیں ہو سکتی اب میں اس آیت کے آخری لفظوں کو پڑھنے لگا ہوں اللہ فرمایا وَمَنْ جُدْ لِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِیَمْ مُرْشِدَ شاہی میں ایک دفعہ پھر پڑھنا چاہتا ہوں وَمَنْ جُدْ لِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِیَمْ مُرْشِدَ نوجوانوں اب تم بہر ہوتے ہو تو ہو جاؤ میں اس آیت کو ایک دفعہ پھر پڑھنا چاہتا ہوں وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيَمْ مُرْشِدَ مرشیدہ اہمے بندے میں راض ہوئے نہیں مرشید کی تھوڑا گئے نہیں مرشید کی تھے لگے آسید اب میرا نوجوان بیٹا کی ناسی ہے احساد قادری مرشید مرشید کردہ گئے ہے اسی پاغلہ اللہ دی کشمیں قرآن پڑھ کے دھرے ہیں آہ قرآن میں پوری طالبی المنظمداری دیکھیا نا لکھے مرشید 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 ان میں فیرہ قائد پڑھا لگا مَنْ جَا عَبِ الْحَفَنَةِ فَلَا أَشْرُ عَمْثَالِحَ او جڑا اکوری مرشیدہ کے میم راشین دال میں بیت ہون تو پہل نہیں پہل نہیں اجھے مرید نہیں ہویا بیت ہون تو پہل نہیں جڑا اکوری مرشیدہ کے میں اللہ چالی نے کیا دین دا وعدہ کر لیا ہے باقی رہ گئے سائدہ مانا باقی رہ گئے سائدہ مانا وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِي يَمْ مُرْشِدَ آہ پوشے ہدایت پر نہیں پائیں گے میرا محبوب میرا کملی والیہ ہو بندہی گمراہے جنہوں اپنی حیاتیج کوئی ولی نہیں ملا یا مرشید نہیں ملیا آپ نے فرمایا ہوئے بیت اینجنی ہوں دی تون اینجنہ کار اونسا کہا نہیں جی میں واپس کرنا ہے جلال چاہ کے پیر میرے علی شاہ فرمایا میرے قریب آجا اتا یادی فورتج بے جا بے گیا لیا میرے اتھا چاہ دے جلدی نل دے چھڑے اونو فرمایا کھا بان کر میرے نانے تے درود پڑ اس درود پڑنا شروع کی تا نگاہ ملا ہے اتنا اونو دے دل دیا ایک نوروشن فرمایا میرا ہاتھ میرا ہاتھ پیر میرے علی شاہ دے ہاتھا چھے میرے علی شاہ دے ہاتھا چھے شمسودین شیال دے ہاتھا چھے شمسودین شیال داد پیر پتھان دا جبال دے ہاتھا چھے پتھان داد کبلہ علم نور برحمد ماروی دے تھا چھے ماروی داد فخر جہان دے تھا چھے فخر جہان داد نظام دین اولیاء دے تھا چھے نظام دین داد باب فرید دے تھا چھے دارے فریدات قطب الدین دے تھا قطب الدین دا ت مہینو دیم دے تھا مہینو دین دا ت ممشاد علوی دے تھا ممشاد علوی دا ت حجیفہ دا ت حجیفہ دا ت حسن بصری دے تھا عسن بصری دا ت مولا علی دے تھہ مولا علی دا ت محمد مصطفیٰ دے تھا تبارک اللذی بیدیه الملک وعلا کلي شیئن قدیل رو کے کہنے لگا لجپالا میرا ہاتھ نہ چھٹی اگر تشاں میرا ہاتھ چھٹی آہ میرے میرے چھے دنگر ساتھ دنگر میری کھال لے جائے میرا ہاتھ نہ چھٹی میری بیوی زبا ہو جائے میرا ہاتھ نہ چھٹی میرے بچے مارچان میرا ہاتھ نہ چھٹی جو دونوں تشاں پڑے ہیں میرا ہاتھ باب فرید پھڑ لیا ہے میرا ہاتھ مولا علی پھڑ لیا ہے میرا ہاتھ محمد مصطفیٰ پھڑ لیا ہے